بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہِ آفیت میں بسا لیجئے عرب خدرہ بنورِ مصطفیٰ صوخت چراغِ مردہِ مشرق برف روخت محترم سامینِ کرام جنابِ سیدِ عالم فخرِ بنی عاظم حضرتِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے درویش پیدا کیے یہ کام اس سے پہلے بھی راہِ بلوگ کرتے تھے دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے جنگروں میں چلے جاتے اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ دنیا میں حکومتِ الٰہیہ قائم ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روش ناز کرایا جس سے پہلے لوگ متعارف نہیں تھے لوگ یہ جانتے تھے کہ جو حکومت لوگ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محلات ہوتے ہیں ریشمی پرش بشے ہوتے ہیں پیرے دار ہوتے ہیں سونا چندی جو ہے اس کے برطن میں کھانا کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا وہ خرص ہر مہینہ میں کرتے ہیں ملک کا خدانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے رسول کریم علیہ السلام نے آ کر دنیا میں کیسا یہ کام کیا جس کی کوئی نظیر نہیں مل کہ بادشاہت کو ختم کیا خلافت کو قائم کیا اس کے بارے میں علام اقبار رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں نے پڑھے کہ رسول اللہ کے نور سے عرب بھی چمک اٹھا مشرق کے لوگوں نے بھی اس کی پیردی کی تو وہاں بھی روشنی پھیل گئی دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ کیسر روم کا سفیر آتار وہ مدینہ منورہ میں پوچھتا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بادشاہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے امیر ہے انہوں نے کہا اس کا محل کوئی محل نہیں مال کے اونٹ چلانے کیا ہوا وہاں گئے جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سرانے رکھے دوپیڑ کے تب تھی ریت پر سوئے پڑے تھے پسینہ بہر آتا وہ سفیر کامپ نے لگا اس نے کہا یہ شخص ہے کوئی پیرے دار نہیں کوئی دربار نہیں ہمارے بادشاہ اس کا عنام سن کر کامپ نے حال یہ ہے کہ اونٹ چلارہ دوپیڑ کے اور جب لوگ کہا امیر المحمل آپ کسی غلام کو بھیج دیتے فرمایا بوجھ میں نے حکومت کیا اٹھایا احساب میں دوں گا غلام کیوں یہ تندہ کرے یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا خود سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وجود نہیں پیدا کیا اور نہ ان کا نمونہ کوئی اور آئے گا رسول کریم علیہ السلام کا یہ حال کہ کوئی اپنے لئے امتیاد نہیں چاہا کوئی الگ مسلس نہیں تھی گڑی نہیں تھی جہاں بیٹھے ہوں عام نمازیوں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص آتا ہے تو وہ حیران ہوتا پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے بتلانا پڑتا ہے کہ یہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں عدب کے لئے حالان کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضرت چینل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑانا ایک شخص آیا کامپ نے لگا روب سے بد بھی تھا حضور نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو میں سوالت کا بچہ ہوں جس کو تازہ گوشت نہیں ملتا تھا وہ خوش کیا ہوا گوشت سال پر کھاپ کھا کر کھاتی تھی اللہ اکبر یہ نظارہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا خلیفہ المسلمین جمعہ کی نماز کے لئے آئے ہیں لیٹ ہو جائے ہیں تو لوگ کے امیروں میں آپ نے ہمیں پریشان کیا فرمایا بھئے اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہوتا تو میں یہ دھونے کے لئے دے آتا اور وہ پہن کر آجاتا یہی میرے آئے کے لباس ہے خوشک ہونے میں کچھ دیر لگ اس پر بھی آٹھ پیوند لگے ہوئے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جو کوئی نہیں کر کے کھاتا کچھ نمازیں پڑھنے والے پیدا کرنے والے کچھ ذکر گئی یہ آسان بات ہے جوگیوں نے بڑی بڑی ریاضت کی ہے راہبوں نے کی ہے مسلمانوں کی بات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر سب بیکار حضور نے فرمایا حکومت سنبھالو خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے ہو فوجیں کھڑی ہو تمہارے اشارے پر حرکت کرنے کے لئے مگر تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جو جی چاہوں میں تو نائب اللہ کا بھی نائب ہوں حکم بہاں سے آئے گا میں صرف نافذ کروں گا اور امت اصل میں حکومت کی مالک ہے میں تو اس کی طرف سے ایک نمائندہ خادم ہوں اس کا میں ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سا یہ وہ کام تھا وہ عالی نظام تھا جو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کو دیا مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی ولیکن آن خلافت راہ گم کر کہ وہ خلافت اپنا راستہ بھول گئی کہ اول مومن آرہ شاہی آمو دوسری پشت بھی نہیں پہلی پشت کوئی ان لوگوں نے بادشاہ سکھا دی پھر وہی مہر بن گئے رشمی فرش بش گئے سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے شروع ہوگا دربان کھڑے ہوگا اپنے چیلے چانٹوں کو بیت المال میں سے لاکھ اور کرون دینے شروع کر رہی ہے بعد تدالیاں شروع ہوگی یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی یہ مرلہ موردی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو انہیں دین کی عرف بیکہ بھی پتا نہیں ہے امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال گیا اسلام کسی شاہ کا نام نہیں مجھے اگر اس دین پر فخر ہے اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی ان کے ہاتھ بان دیئے گئے تھے تو اس لکھ سے رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندوں پر سواری کرنے والا وہ میدان میں آیا کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی راہ راستہ نہیں رکا جا سکتا حکومت اتنی زبردست تھی اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی عنہ کے بہتر ساتھی راستہ روک سکتے جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خریفہ تھے ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے ویباست کر دیا میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑے آپ کون لوگ میری ملک کے لیے آئیں گے کوئی نہیں آنے والا تھا نہ اس امید پر وہ نکلے تھے صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ اور آپ جانتے کہ ایک جد بھی صحیح فیصلہ کر جائے ظلم کا فیصلہ اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا امر ہو جاتا لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گئے تھے وہ بکا رہی تھا اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید مقتول تعابد رہا قاتل نہیں رہا وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا ٹھیک ہے جہاں برلہ کے مخالق موجود ہیں رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں حسین کو برا کہنے والے رہے ہیں تو کیا کہاں کہاں مگر حسین زندہ رہے گا یہ اپنی موت مرتے رہیں گے وہ زندہ ہے اس کے باپ نے دین کا ایک چپٹر مقمت کیا اگر علی نہ ہوتا دین ناک سے رہ جاتا یہ دین پڑھیں تو پتا چلے نا نکامیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں حکومت صحیح ہو کیا سلوک ان سے کیاد ہے نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی کرتا یہ مسئلہ ہی نہیں پیشا ہے کفارز کے ساتھ مشرقین کے ساتھ دنگیں ان کے قیدیوں سے پرتاؤ ان کے مال کو مالے گنی وہ سب ہیں مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کرنے حکومت صحیح ہو کیا کیا دیں اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں فقہ کی کتاب میں شریعت پڑھیں شریعت رفاہ جانا رامین کا نام نہیں ہے حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اور اب بھی دنیا میں کیوں کیا حامد برپا ہے ہزار الاج سوچ رہے ہیں یہ تحریکیں جو اتنے کہتے ہیں خلافت برپا کریں میں ان کی اکروں کا ماتم کرتا ہوں اٹھ سے خلافت کے لیے ہیں اور تائید یدیتی کرتے ہیں جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں اکل کے بالکل اندے اور ان کا دماغ جو اکر سے بالکل خالی ہے کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مدافت کر رہے ہیں نہ یہ جنتی دوستی کا سوال ہے نہ لانت کا سوال ہے دین کی بربادی کا سوال ہے کہ باپ نے کتار البغاد کا باپ جو ہے وہ رکم کیا مسلمان باغیوں سے کیا برطاو کیا گیا ان کے قیدیوں سے کیا صلوک ہو ان کے مردوں کے ساتھ کیا صلوک ہو ان کا جو مال ہے اس کو مالِ غریبت بنایا جائے امام شافی امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ باپ جو تھا دین کا کبھی مقبل نہ ہوتا اب بھی شریعت کی کتاب میں اٹھائیں ان بیچاروں کیا توفیق یہ کہتے ہیں کسی مسلم میں درست دیتے رہیں انہیں کیا پتا کیے دین جائے حکومت کرنے کے لیے اور حکومت کے بغیر اسلام کسی شاہ کا نام نہیں میں صاف کہتا ہوں جب اقتدار اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا قرآن و سنو تلماری میں بند رہیں گی کون سی حکومت نافذ ہوں گی کہاں میں باقیدہ طریقے سے جہاد کریں گے کس طرح مالِ غنیمت تقسیم کریں گے جو شریع سزائیں کون جاری کریں گے قرآن سارا محتر رہے گا اگر حکومت اہل اللہ کے پاس نہیں ہے اس لیے یہاں حکومت کوئی دنیا آزی دندہ نہیں ہے نہ یہ اقتدار کا لارج ہے یہ اللہ کی کتاب کی خدمت ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے بیٹھ جائیں گے دنیا میں در انصاف کر رہا ہو جگا رضی اللہ عنہ اس لیے حکومت کے بغیر اسلام کسی شاہ کا نام نہیں یہ آپ یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں صاف کریں پھر پکا چلا گیا علی کا اور حسین کا کہ وہ نہ ہوتا مسلمان باغیوں کا وصلہ نہ حل ہوتا ہوا قدواتن فی حاضر باب امان خب کہتے ہیں کہ اس بارے میں صرف علی پیشوہ عمد کا اس کے فرامین ہے جنگ جملالسفین کے جس سے پورا دین بنا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو مسلمان باغیوں کے بارے میں قوانی صاحب علی سے محفوظ رضی اللہ تعالیٰ نو اسے مقمل کیا اور حسین نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اگر حکومت بگڑتا ہے مسلمان تو اس کا کیا ناج کیا جائے موسیقی